بولٹن کے آغاز میں بات کریں گے جے آئی ٹی کی ابتدائی ریپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کر دی گئی منظر عام پر نہ آسکی ایوان وزیر اعلیٰ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس جاری ہے اجلاس میں سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان صوبائی وزیر قانون بھی شریک ہیں جبکہ چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب اور جے آئی ٹی سربراہ ایجاز شاہ بھی اس اجلاس میں موجود ہیں سانیہ ساہیوال کے متاثرین اور قوم کو تحال جی آئی ٹی ریپورٹ کا بے سبری سے انتظار ہے سب سے پہلے بات کریں گے کلب روڈ پر موجود ہمارے نمائندے آقیب تنویر سے آقیب بتائیے گا اجلاس اس وقت بھی جاری ہے کب تک جاری رہے گا یہ اجلاس اجلاس کی سب سے پہلے تو اجلاس پچھلے پینتالیس منٹ سے جاری ہے اور مزید ایک گھنٹہ تک اجلاس جاری رہے گا جس میں جو ابتدائی ریپورٹ ہے جی آئی ٹی کی جانب سے بنائی گئی تھی وہ وزیرالہ پنجاب کو پیش بھی کر دی گئی ہے اور اس ریپورٹ کے اوپر جو بریفنگ ہے وہ بھی دی گئی ہے کیونکہ جو جی آئی ٹی سربراہ تھے اجاز شاہ ان کی جانب سے ریپورٹ کے اوپر بریفنگ بھی دی گئی جو ٹیکنیکل پوائنٹ سے اس کے اوپر بھی وزیرالہ پنجاب کو آگاہ بھی کیا گیا ہے اس کے ساتھ جو اجلاس میں خاص طور پر جو موجود افسران ہیں اور جو سبائی وزرہ ہیں ان میں سینئر سبائی وزیر عبدالعلیم خان بھی اسی اجلاس پر بیٹھے ہوئے ہیں سبائی وزیر قانون راجہ بشارت بھی اسی اجلاس میں ہیں اور وزیرالہ پنجاب کو ایک ایک پوائنٹ کے اوپر ایک تو بریفنگ بھی دی جا رہی ہے جی آئی ٹی کی جو ابتدائی ریپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں وزیرالہ پنجاب کی جانب سے مکمل طور پر ریپورٹ کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے مشاورت بھی خاص طور پر کی جاری ہے کہ اس ریپورٹ کے بعد مزید کیا کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بھی تھوڑی اہم میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ جوڈیشنل کمیشن کی جو باتیں ہیں وہ بھی گونجنا شروع ہو چکی ہیں ذرائے ہمارے کچھ اس طرح سے اس بات کو بھی کر رہے ہیں کہ جوڈیشنل کمیشن ہے اس کی طرف بھی حکومت جا سکتی ہے کیونکہ ابھی تک حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ نہیں کیا گیا کہ یہ جو جی ایٹی ریپورٹ ابتدائی طور پر جو پیش کی گئی ہے اس کے بعد اس کو جو مرحلہ آیا یہ ریپورٹ آئے گی یا پھر اس کو ادھر ہی روک کے جیڈیشنل کمیشن کی طرف چلا جائے گا اس کا ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے کیونکہ وزیرالہ پنجاب کی جانب سے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ اس جی ایٹی کو مزید کام کرنے دیا جائے گا یا پھر اس جی ایٹی کو روک دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی جیڈیشنل کمیشن جو ہے وہ اپنا کام شروع کر سکے گا کیونکہ حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا وزیرالہ پنجاب نے بھی بڑا واضح پیغام دیا تھا کہ جو جی ایٹی ریپورٹ جیسے ہی پیش ہوگی اس کے بعد فوری جو ذمہ داران ہے خاص اور پر اس کے اوپر بھی ان کے اوپر جو ذمہ دار ہوں گے کہ ان کے خلاف کاروائی بھی عمل میں لائی جا سکے گی اور اس کی انہوں نے خود گارنٹی بھی دی کہ میں خود ان کے خلاف کاروائی کروں گا لیکن ابھی تک جو بریفنگ ہے وہ جاری بھی ہے اور جو ابتدائی ریپورٹ یہاں پہ دی گئی ہے وزیرالہ پنجاب کو اس پہ اوپر وزیرالہ پنجاب کوئی مطمئن نظر نہیں آئے وزیرالہ پنجاب کی جانب سے جو آئی جی پنجاب عمجہ سلیمی ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے اظہار برہمی بھی کیا ہے اور جو ریپورٹ پیش کی گئی ہے شاہ کی جانب سے اس کے اوپر انہوں نے تھوڑی سی سکتی کا بھی اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو ابتدائی ریپورٹ ہے اس سے جو